مودی نے بدستور ہی آپ کی ایسی تحسی کر کے رکھی ہوئی ہے اور آپ کو ڈر لگ رہا ہے اس وقت کہ وہاں سے حملہ نہ ہو جائے مودی جو ایل ایکشن میں جانے سے پہلے کچھ ردی جڑپیں بھی کر دی اس نے تو اپنا حال پتلے ہی نہیں جیسے ہی انتخابات قریب آتے ہیں نریندر مودی کی ایک کنفرم سٹریٹیجی ہے کہ پاکستان کے اوپر نام لگا کر الزام لگا کر اور فالس فلیگ آپریشنز کر کے اپنے انتخابات کو سیکیور کیا جائے یعنی آپ نریندر مودی کی تقریر سنیں وہ کہتا جناب بلوچستان بھی ہم الگ کر دیں گے اور گلگت بلوچستان اور رضاد کشمیر یہ ہم لے لیں گے 1948 میں جانگ لڑی پھر اس کے بعد 1965 میں پھر 71 میں یہاں تک بھی ہوا کہ اس پاکستان ہم سے جدا ہو گیا مشرقی پاکستان کو ہم بھولے نہیں ہیں جب 1971 میں مکتی بہنی کی ایک دہشتگرد تنظیم بنائی گئی اور دھائی لاکھ سے زیادہ مسلح دہشتگردوں کو تیار کر کے پاکستان کے خلاف باقاعدہ جنگ کروائی گئی وہ لوگ جو اس پاکستان میں جو چاہتے تھے کہ الگ اپنا ایک ملک بنائیں پاکستان سے الگ ہو جائیں تو پوری مدد کی بھارت نے ان کی اور پھر 1971 میں ڈیسمبر 1971 ہم سے الگ ہو گئے تو بھارت نے کون سا گلت کام کر دیا سب کو حق دلوانا اگر کسی کو کوئی ضرورت ہے اس کا حق کوئی دلوا دیا تو بھائی وہ تو اچھا کام ہوگا نا بھائی تمہوں جو جن کر رہے تو بنگلہ دیش پہ تو وہ اپنا بھائی یہ حق مانگ رہا تھا اس کو اپنا حق مل گیا تو اور بھارت دلوانے مدد کیا تو غلط کام کون سا کر دیا اگر اتنا ہی پیار سے تمہوں رہتے ہیں تو نہ ہی یہ بغاوات ہوتا اور نہ ہی دکت ہوتا ابھی جو بھولتوستان میں ہو رہا ہے سب کو پتا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے بھائی ان لوگ کو حق نہیں مل رہا ہے اپنا وہ لوگ بس اتنا ہی پوچھنے آئے تھے نا جو کی لاتھی چاہ جو ان لوگوں جو آسوگرس کے گولے برسائے گئے بس اتنا ہی پوچھنے آئے تھے کہ بھائی ہم لوگ جو بھی اٹھا کے تمہوں لے گئے وہ لوگ ہے کہاں کسا حال میں ہے کوئی اتا پتہ نہیں ہے تو بس یہی حق کے لیے تو بھائی بغاوات اسی کو بولتے ہیں کہ بھائی تم لوگ جب نہیں سنو گے کسے حق نہیں دو گے اب تم لوگ بار بار بولتے ہیں کاشمیر میں یا ابھی جو تم لوگ اٹیک کروائے ہو یا ابھی جو خبر آ رہی ہے کہ بھائی چودہ پندرہ آتانک وادی ہیں تو جن کو ابھی سرچ کیا جا رہا ہے تو بھائی یہ سب کہاں سے ہو رہا ہے ایسے ہی تو پیدا نہیں ہو جا رہا ہے کہیں سے بھی تم لوگ کا کرنے پر سپورٹ کرنے پر کوئی نہ کوئی تو سپورٹ کر رہا ہے تب ہی یہ ہو رہا ہے تو اس چیز کو نہیں مان کے دوسرے پر بلیم کرنا یہ تو بھائی یہ بھی معاملہ ہوا ہمارا کہ بھارت نے ہمیں ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور اس کے بعد پھر ہم نے نائنٹین نائنٹی ایٹ کے بعد تو چلیے سیونٹی وان کے بعد پھر ہمیں کیونکہ بھارت سے خطرہ تھا اور ہمیں یہ احساس ہو گیا تھا کہ جو ہماری کنونشنل کپیسٹی ہے وہ بھارت کو میچ نہیں کر سکتی ہم چھوٹا ملک ہیں بھارت بڑا ملک ہے تو اور بھارت نے مینوائل انیس سو چورہتر میں پہلا ایٹمی ٹیسٹ کیا نیوکلر ٹیسٹ گو کہ اس نے اس کو نام دیا پیسفل نیوکلر ٹیسٹ یا اس کو کہا سمائلنگ بدھا کی تو یہ ہم نے اپنی جو پرامن ہمارا ٹیسٹ ہے یہ کسی ہم کوئی ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہی ہے تو ہم نے اپنے جو ہمارا پروگرام ہے سارا یہ پیسفل پرپسز کے لیے ہے اس کا ایٹمی ہتھیاروں سے کوئی تعلق نہیں لیکن ہمیں معلوم تھا کہ یہ سارا جو ہے بھارت چین کی طرح ایٹمی قوت بننا چاہتا ہے تو پچھلے بیس برس سے تقریباً دو ہزار چار سے آپ جانتے ہیں کہ پورے پاکستان میں جب انہوں نے تحریک طالبان پاکستان جہنم کے کتے خوارش تیار کیے تو اس وقت سے لے کر آج تک ان ٹی ٹی پی کے ہاتھوں ایک لاکھ پاکستانی شہید ہو چکے ہیں پورے پاکستان میں آج بھی خوریز جنگ جاری ہے اور ہمارے ہوائی اڈوں پہ ہمارے ای پی ایس کے سکول کے بچے زبا ہوئے ہوائی اڈوں پہ آفسرز جنرلز شہید کیے گئے افسروں جوانوں عورتوں بچوں پولس پاکستان کا کوئی شعبہ کوئی صوبہ ایسا نہیں ہے جس نے یہ دہشتگردی نہ دیکھی ہو اور افغانستان میں ان کو بیس ملا ہوا تھا چونکہ امریکن اوکیپیشن تھی امریکنز تھے وہاں پہ ان کے ساتھ انڈینز تھے تو ان کو ایک بیس ایریا مل گیا اور یہی سب کچھ انہوں نے بلوچستان لیبریشن آرمی کے حوالے سے کیا بیس سال کا ان کو ایک موقع مل گیا بی ایل اے کو تیار کرنے کا ان کو ایکپ کرنے کا سمان دینے کا فنڈنگ کرنے کا جس طرح ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرتے رہے ویسے بی ایل اے کو کر رہے ہیں اسی طرح کسی حد تک یہ سندھ لیبریشن آرمی کو سندھ میں سپورٹ کرتے ہیں جو ریلوے لائن کی پٹریوں پر بم لگاتی رہتی ہے اور ایک الیمنٹ انہوں نے گلگت بلتستان میں تیار کیا ہے جو پچھلے دنوں بھی آپ نے دیکھا ہے جو بغاوت کر رہا تھا پاکستان کے خلاف اور بھارت سے مدد طلب کر رہا تھا انہوں نے ہر صوبے میں ہر علاقے میں اس طرح کے ملٹنٹ گروپ اور دہشتگرد اور انسرجنٹ الیمنٹس تیار کیے ہیں جو تاثر یہ دیتے ہیں جیسے پورا صوبہ الگ ہونا چاہتا ہے پاکستان سے دوسری طرف بھارت میڈیا نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ پچھلے سے تیس پاکستانی اس وقت راجوڑی پونچ کے علاقے میں کہیں چھپے ہوئے ہیں وہاں پہ دہشتگردی کی کروائیاں دہشتگردی کی کروائیاں کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں تو یہ بھی بھارت کا ایک نیریٹیو ہے اب چونکہ الیکشنز بھی آ رہے ہیں تو بھارت اس قسم کے نیریٹیو بیل کرے گا کہ بھئی پاکستان سے ہی دہشتگردی ہو رہی ہے وہاں سے انفیلٹیشن ہو رہی ہے جو بھارت کا ایک نیریٹیو ہے مودی نے بدستور ہی آپ کی ایسی تحسی کر کے رکھی ہوئی ہے اور آپ کو ڈر لگ رہا ہے اس وقت کہ وہاں سے حملہ نہ ہو جائے مودی جو الیکشن میں جانے سے پہلے کچھ ردی جڑپیں بھی کر دی اس نے تو اپنا حال پتھ لیے مطلب کہ آپ یہ میں حافظ صاحب کو نہیں کہہ رہا میری کیسے جڑت ہے کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے ہمارے دوستوں کو بتایا تو اس کے جواب میں آپ نے حاصل کیا کیا سر میرا مطلب ہے اس پورے کوئلوں کی دلالی کے اندر مثلا اب آپ نے فلسطین کے اوپر جو پریس لیس جاری ہوئی ہے حافظ صاحب کی اس میں جو فلسطین کے حوالے سے فکرہ ہے اس میں ٹو سٹیٹ سلوشن کی بات کی گئی ہے کہ جی فلسطین کے مسئلے کا حال ٹو سٹیٹ سلوشن ایک سٹیٹ جو ہوگی وہ تو ہوگی نا فلسطین دوسری سٹیٹ کونسی ہوگی دوسری اسرائیل یعنی ٹو سٹیٹ کب کہہ کے ہم نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا اس کا تو یہی مطلب ہوا میری عقل تو یہی کہہ رہی ہے یہ جو بار بار سب سے پہلے یہ والا مہاورہ میں نے سنا موصوف انوارالحق کاکر صاحب کے موز سے اور یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ ادارے کی پولیسی سے حافظ سید آسم منیر شاہ صاحب تو ڈیوی ایٹ کر سکتے ہیں کاکر صاحب نہیں کر سکتے انہوں نے ادارے کی پولیسی کو اتنا رٹہ لگایا ہوا ٹھیک ہے تو پو سٹیٹ میں سنایا ہے کہ اچھا پھر جناب دفتر خارجہ کی ترجمان نے بھی ٹو سٹیٹ کہہ دیا تو یہ ایک جو ہے وہاں پہ جا کے انہوں نے جو پریس لیزیں جاری کروائی ہیں ان کی مختلف مصروفیات کی پریس لیزیں پاکستان کے اندر جو جاری ہوتی رہی ہیں اس کے اندر ٹو نیشن تھیری کی ہمیں گردان اور بار بار نظر آئی ٹھیک ہوگی اغوانستان بھی ہمارے لیے ایک مستقل طور پر ایک مسئلہ تو رہا ہے پھر نائنٹین سیونٹی نائن کے بعد جو ریفیجیز آئے اور آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ریفیجیزی کا مسئلہ ہے وہاں سے دہشتگردی بھی ہمارے پاس ملک میں آئی ایک کلاشنک آف کلچر ہمارے ملک میں آیا تو اغوانستان کی صورتحال نے بھی پاکستان کی فورن پولیسی کو بہت بہت حوالوں سے ڈیمیج بھی کیا یہ آدھے لوگ خوش نہیں ہیں بھلوچستان میں تو یہی چیز یہ ہمیں ساتھ سے بھائی کاسمیر میں ہوتے ہوئے آ رہا ہے کہ بھائی چند لوگوں کا بھائی تم بھی تو یہی تھی بولتے آ رہے ہو نا یہ کاسمیر میں دیکھو کاسمیر کے لوگ آجاد ہونا چاہتے ہیں کتنے لوگ آجاد ہونا چاہتے ہیں وہ بھی تو ریشیو نکال کے دیکھو کہ یہ تھوڑے بہت جو بھارے کے پیسے والے ہوتے بس بھائی ہے ہماریہوٹ آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک جورو چکر دیے گا چلنے پہتے ہیں چلنے پہتے ہیں چلنے پہتے ہیں چلنے پہتے ہیں سسکرائب کو لیجئے گا بیلے گا پیسے کرنا نہ بھولے تاکہ ہاتھ آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کو نوٹیفیکیزن آپ کو مل سکے ملتے ہیں کسی اگلے نیسٹ اور مہدہ ٹاپک پہ تپلے لیے جائیں چاہتے ہیں